موسیقی 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 چکن بیہاری بوٹی کے لئے میں نے ایک کےجی چکن تھائی پیسیز بونلیس لئی ہے اچھا اس کے میں نے اس طرح سے تھوڑے سے بڑے سائز کی پیسیز رکھے اس طرح سے آپ بریس پیسیز بھی لے سکتے ہیں بونلیس بٹ بریس پکنے کے بااد ڈرائی ہو جاتے ہیں جوسی نہیں رہتے تو اس لئے میں جہاں وہ پرفر کرتی ہوں کہ تھائی پیسیز بونلیس اس کے اندر میں تقریباً آج سے چھے ٹیبلو سپونگ اچھا آپ کچھا پپیتے کا پیسیز بھی یوز کر سکتے ہیں اور پکے پپیتے کا پیسیز بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے پکا پپیتہ کو پیس کے اس کا پیسٹ یوز کیا ہے یہ ہے تقریباً آج کا پاچ سے چھے ٹیبلو سپون اس کے اندر ہاف ٹیبلو سپون گارلک پیسیز ڈالوں گے ون ٹیبلو سپون جنجر پیسیز جنجر گارلک ایند پپایا پیسی ڈال کے اچھی طرح سے پہلے ان چیزوں کو مکس کروں گے اچھی طرح سے ہم نے چکن میں پپیتہ اور جنجر گارلک کا مسائج کرنا ہے اچھی طرح سے اس کو ہم نے اس طرح سے دیکھیں مل مل کے بوٹیوں میں اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے جنجر گارلک اور پپایا اس کے اندر مکس کرنے کے بعد اچھا کوشش کیجے گا کہ اگر دہی میں پانی ہو تو دہی کا پانی آپ نکال لیں کسی مل مل کے کپڑے میں دہی کو چھان لیں یا کسی سٹینر میں دہی کو 10-15 میٹھ کے لیے رکھ دیں پاکہ اس کا پانی جو ہے زیادہ اگر ہو ایکسرا پانی تو وہ نکل جائے دہی ہم نے دو ٹیبل سپون ڈال دیا اس میں 1 ٹیبل سپون ڈال دیا اس میں 1 ٹیبل سپون ڈالیں اس کے اندر 1 ٹی سپون 2 ٹی سپون почему 2 ٹی سپون Уілہ میرچ 1 ٹی اسپون ڈال مرج 1 ٹی سپون ڈال میرچ 1 ٹیسبون white pepper powder 1 ٹی بل سپون میں اس میں پسی ہوئی خ Cit ڈالیں اس کو ڈسپون جھلی ». 1 ٹی بل سپون میں calmly ڈالائی اے ڈالیں ٹی ششش کر لیا گیا 1 ٹی سپون جا petite ne которую !!! 1 ٹی سپون پسی ہوئی جائے فل جہواتری نٹمگ میز پاوڈر ہاف تی سپون ہاف تی سپون ہی گرین کارڈموم پاوڈر چھوٹی لائچی کسی ہوئی شاہی میں پاس ایک پاوڈر ہے جس میں میں نے دو بڑی لائچی جو بلیک کارڈموم ہوتا ہے وہ میں نے لے لی تھی اس کے اندر میں نے آٹھ سے دس لاؤنگ کلووز لیے تھے اور دو پپلی وہ سارے لے کے وہ جو لاؤنگ پیپرز ہوتا ہے وہ لے کے میں نے ان تینوں چیزوں کو دو پپلی آٹھ سے دس لاؤنگ اور دو بڑی لائچی ان کو میں نے پاوڈر فرم میں پیس لیا اس طرح سے اور یہ میں اب اس میں ون ٹی سپون ایڈ کر رہیم ون ٹی بل سپون اس میں میں بھونا کھٹا سفید زیرہ ایڈ کر رہیم ون ٹی سپون پسا ہوا گرام مسالہ ہاف کپ کے قریب میرے پاس براون انیان ہے کرش کی ہوئی تین بڑے سائز کی انیان ان کو میں نے فرائی کر لیا براون کر لیا اس کے بعد میں نے اس کو کرش کر دیا یہ میں اس کے اندر ایڈ کر رہیم ہاف تی سپون کے قریب میں اس کے اندر اورنج فوڈ کلر ایڈ کر رہیم دو سے تین ٹی بل سپون کے قریب لیمن جوز ایڈ کریں گے تمام چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح سے ہم چکن کو تمام مسالے میں میرینیٹ کریں گے تمام مسالے چکن میں اچھی طرح سے میرینیٹ کرنے کے بعد اب میں چکن کو میرینیٹ ہونے کے لیے کور کر کے فریج میں رکھوں گی تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے یا آپ آئیڈیلی اوور نائیٹ اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے چھوڑ سکتا ہے اوکی جی تقریباً دو سے تین گھنٹہ میں نے اس کو فریج میں رکھا ہے اور اب اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ون فورتھ کپ سرسوں کا تیل مسترد آئل مسترد آئل بیہاری بوٹی بیہاری کباب کی جو ہے وہ مین جو ہے وہ انگریڈینٹ ہے یہ ہم نے ضرور ایڈ کرنا ہے آپ ریگلر آئل بھی اس کر سکتے ہیں بٹ جو بیہاری کباب یا بیہاری بوٹی کا فلیور ہے وہ مسترد آئل کے ساتھ ہی نکل کے آتا ہے سو اگر آپ کے پاس موجود ہے سرسوں کا تیل تو آپ وہی ایڈ کریں مسترد آئل ڈال کے اس کو مکس کر دیں گے اوپر آئل اچھی طرح سے چکن میں ایبزورب ہو جائے مسترد آئل ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کر دیا اچھی تھا اور اب میں بیچ میں ہلکا سا ایک جگہ بنا لیتی ہوں کیونکہ ہم نے اس کو دینا ہے کوئلے کا دو باربی کیو کا فلیور کرنے کے لئے ہم اس کو کوئلے کا دھوان دیں گے اگر بیہاری بوٹی کو تیار کرنے کے لئے میرے پاس وڈن سکیورز ہیں آپ کے پاس اگر موجود ہیں سیخیں یا وڈن سکیورز تو آپ وہ یوز کر لیں نہیں ہیں تو آپ اس کو ڈائریکٹ پین میں بھی بنا سکتے ہیں اس کو ہم سب سے پہلے ون وائی ون کر کے سیخوں میں پہ رو لیں گے اس کو کرس کرس میں اس طرح سے پھر ادھر اور پھر ادھر سے اندر جا رہے اور پھر ادھر سے باہر آرہ اس طرح سے کر کے لگائیں گے تو یہ سیخوں میں اچھی طرح سے چھپ کی رہیں گی اور فرائی کرنے کے ٹائم پہ گریں گی نہیں ہم کو پریشان نہیں کریں گے اس طرح سے کر کے ہم اس کو لگا لیں گے اس طرح سے کر کے ہم اپنی تمام سکھیں تیار کر کے رکھ جائیں گے بہاری بوٹی کے تمام سکیورز تیار ہو چکے ہیں اس کو اب میں پین میں گریل کر لیتا ہو میں نے ایک باٹم پین لے لیا ہے اس اندر میں کا ای جو سکیور 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 کو دون دون منتر پین مات تک آپ کو ساید پہنے و اٹھلے پہنچا ہوں پاک میرے پاک میرے پہنچا ہم دلے پاک میرے پہنچا ہوں جب چھوڑا ہے تو اسے شروع میں اللہ پاس میں ہوں پاک میرے پاس اٹھلے پاس اٹھلے پاس کے بہنچ طریقے میں رکھا ہوں پہنچا ہوں ٹھیک ٹھیک مطمئنہ راہا ہوں بچے درائی نس پر آنس کے اندار شائن بھی رہو پانچ منٹ ہوتکے اور ہماری ہماری تکشن لہاری بوٹی بلکور ملک ہے وہ سرڈی ہو چکی ہے اور یہ اس قدر حلوئی کی طرح گلی بھی ہے میں آپ کو بھی دکھا پیوز اس کا تکشن یہ دیکھیں بلکل صافت ملائم حلوے کی طرح گلیوی اور یہ ہماری بہترین سوفٹ جیوسی بلکل موہ میں گھل جانے والی چکپٹی چکن بیہاری بوٹی بلکل تیار ہے بہت سمپل بہت ہی ایزی ریسیپی ایزی میتھرڈ ہے آپ نے صرف ریسیپی کو ایزی سٹیپ با سٹیپ فالو کرنا ہے اور ایم شور بیہاری بوٹی کا ریزلٹ ہے وہ بلکل ویسے ہی ہوگا جس طرح سے آپ جا کے ریسیرنٹس میں کھاتے ہیں ویسے ہی صافت ملائم موہ میں گھل جانے والی چکن بیہاری بوٹی سوفٹ کیجے گرین چٹنی کے ساتھ اور پوری پراتھا کے ساتھ گرین چٹنی کی ریسیپی پوری پراتھا کی ریسیپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی آپ لنک پر کلک کر کے وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں سو ٹرائے کیجے مست ٹرائے ریسیپی ہے اگر آپ نے یہ نہیں ٹرائے کی تو آپ بہت کچھ میز کر رہے ہیں ٹرائے کرنے کے بعد مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجے گا ریسیپی کو لائک اور شیئر کناہ دلیے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی